نام نہاں جو گو رکشک ہے نا جو سو کال گو رکشک ہیں جن کو ہمارے پردان منطری نے ایک وقت میں کہا تھا کہ یہ گنڈے ہیں گنڈا گردی کر رہے ہیں یہ راتوں کو گو رکشک بن جاتے ہیں اور دن میں یہ اور غلط کام کرتے ہیں تو آپ سنی رہے ہیں پچھلے ایک مہینے میں پچھلے ایک مہینے میں پندرہ بیس پچیس واقعات ہو گئے موب لنچنگ کے سابر ملک جو بیچارہ ہریانے میں تھا بنگال کا مغربی بنگال کا اس کو مار دیا کہ بھئی تو گائے کا گوشت ہے تیرے پاس حالانکہ نہیں انظام ڈھوٹا انظام گو رکشک کو نے مار دیا اس کو ابھی ہریانہ فریض آباز میں ایک آرین مشرا ایک بیچارہ لڑکا تھا بارمی کلاس کا اس کو مار دیا بیس پچیس کلومیٹر اس کی گاڑی کا پیچھا کر کے آپ دیکھ رہے ہیں غنگردی دیکھ رہے ہیں اس کو بیچارے کو مار دیا بیچارے ایک مسلمان بہتر سال کے ٹرین میں آ رہے تھے ان کو بھی الزام لگایا تم بیف ہے تمہارے پاس بیف ہے ان کو مارا پیٹا ان کے بہت بے حرمتی کی ان کی سب چہرہ سوچ گیا جو ان کا موبائل تھا وہ چھین لیا جو اٹھائیس سو روپے ان کے پاس تھے وہ چھین لیے یہ گورکشک کا جو دھندہ کر رہے ہیں نا یہ گنڈے پیسہ بھی لے رہے ہیں مال بھی چھین رہے ہیں موبائل بھی چھین رہے ہیں جان بھی لے رہے ہیں ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے اس سے کہ یہ جس طرح کا ہو رہا ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور جو باتیں آج ہندوستان میں ہو رہی ہیں نا اس نے ہمارا دیش ویدیش میں بدنام ہو رہا ہے لیکن آپ دیکھئے میں اور ایک بڑا لطیفہ سنا ہوں آپ آج ہی میں نے اخبار میں پڑھا ایک بھارت کے بڑے نیتہ ہیں سماجی نیتہ راجنیتی والے نہیں سماجی نیتہ ہیں آج ہی اخبار میں میں نے پڑھا کہ انہوں نے کہا دنیا کی بری طاقتوں کا خاتمہ ہندوستان میں ہوتا ہے دنیا کی غور کیجئے گا جتنے بڑے لیڈر ہیں اتنی بڑی پہنچ ہیں انہوں نے ایک کتاب پڑھی امریکہ کے کسی کی لکھی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ تو بری طاقت جو تھی سب سے پہلے امریکہ ہے پھر انہوں نے دوسری بری طاقت گنوائی پولینڈ پھر انہوں نے تیسری بری طاقت گنوائی عرب ملک یہ جو کھاڑی کے ملک ہیں پھر چوتھی بری طاقت انہوں نے گنوائی بری طاقت بنگلہ دیش ٹھیک ہے جو انہوں نے کہا اچھا کہا لیکن مجھے بڑا تاجب ہے بنگلہ دیش کا ذکر کر دیا اور چائنہ کا نہیں کیا افغانستان کا نہیں کیا پاکستان کا نہیں کیا یہ تو وہاں کوئی بری طاقت ہے ہی نہیں ایسا لگتا ہے بری طاقت جہاں ہے انہوں نے گنوائی بری طاقت ہے ہی نہیں اس کا ذکر نہیں کیا انہوں نے پھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شاستروں میں اچھوٹ نہیں لکھا ہمارے شاستروں میں اچھوٹ نہیں لکھا لیکن یہ عاملن موجود ہے پریکٹیکل موجود ہے ہمارے سماج میں چھو اچھوٹ ہے ہمارے شاستروں میں نہیں ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بات لمبی ہو جاتی ہے میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بری طاقتوں میں جہاں خاتمہ ہو رہا ہے ہندوستان میں یہ جو موب لنچنگ والے ہیں جو قتل عام کی دھمکی دینے والے ہیں جنوسائٹ جو بلڈوزر انکاؤنٹر یوٹ مار قتل و غارتگری یہ کیا بری طاقت نہیں ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جہا اللہ ان کا بھی خاتمہ جلدی ہوگا وہ ہمارے جو لیڈر کہہ رہے ہیں وہ اس طرف توجہ کریں گے اور بری طاقتوں کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا اور وہ اس طرف دھیان دیں گے آپ نے سناؤں گا آسام کے اندر ڈیٹینشن سینٹر میں پکڑ پکڑ کے مسلمانوں کو ڈال دیا میں پڑھ رہا تھا جو سابق ایم پی ہیں مولانا بدر الدین اجمل ان کا بیان اخبار میں میں پڑھ رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سازش ہے آپ کو یاد ہوگا جب یہ اینارسی کا جھگڑا چلا تھا اور آسام کے اندر جو مردم شماری ہو رہی تھی تو بڑے بہت ہائی لائٹ ہوئی تھی یہ قبر کہ ہمارے صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد کے رشتہ دار بھی غیر ملکی بتا دیئے گئے فخر الدین علی احمد کے خاندان والوں کو بھی یہ کہہ دیا یہ بھی ویدیشی گزے ہوئے ہیں تو ہر جگہ ظلم تو ہو رہا ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سب جگہ آمن آمان ہو اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ایک کے بدلے میں سو کو ماریں گے کوئی کہتا ہے مسجد میں گھس کے ماریں گے کوئی کہیں کہتا ہے تو اس سے دیش بدنام ہو رہا ہے ہمیں نہیں ڈر مسلمانوں کو اللہ کے فضل سے کوئی ڈر نہیں ہے مسلمان تو اللہ جلہ مجدوہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں یہ خاجہ غریب نواز کا لائے ہوا دین ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ دین اسی طرح پنپتہ رہے گا لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا ایک دفعہ پھر کہ آپ گلی کوچوں میں اپنے محلوں میں یہ دیکھئے کہ مذہب اسلام پر کتنا عمل ہو رہا ہے جو ہمارے نوجوان لڑکے ہیں نوجوان لڑکیاں ہیں ان میں ہمیں مذہب اسلام کا شوق ڈالنے کی ضرورت ہے لڑکیاں ہے